اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیٹ انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استغبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز تیلنگانہ اور آندھا پندش کے آپ پاشی پروجیکٹس کو کرشنا اور گوداوری ریونیو مینجمنٹ بورٹ کی تحت کرنے سے مطالق امور پر مرکزی وزارت جل شکنی کے سیکریٹری پنکچ کمان نے آج دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹری کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے احتمام کیا مرکزی حکومت نے پندرہ جولائی دوہزار اکیس کو نوڈیفیکشن جاری کرتے ہوئے آپ پاشی پروجیکٹس کا انتظام مطالقہ ریونیو مینجمنٹ بورٹ کی تحت کرنے کا فیصلہ گیا ہے 6 اکٹوبر دوہزار بیس کو اپیکس کانسل کے اجلاس کے فیصلوں کے مطابق مرکزی وزیر جل شکنی نے چیف مینسٹر تیلنگانہ سے درخواست کی کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ میں دار کردہ مقدمے سے دستبداری اختیار کی جائے جس کے ابات دلنگانہ حکومت نے مقدمہ واپس لے لیا چیف سیکریٹری سومش کمان نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ آپ پاشی پروجیکٹس کے مسئلے پر فوری کاروائی کریں مرکزی سیکریٹری نے بتایا کہ اس معاملے کو وزیارت خالون سے روجو کیا گیا ہے اور لا ڈیپارٹمنٹ کی رائے ملتے ہی کاروائی کی جائے گی صدر پردش کانگریس ریوندرڈی نے پارٹی قائدین اور کارکونوں سے پیل کی ہے کہ کانگریس کے 137 وے یومیتاسیس کے موقع پر مرکز اور یاست میں پارٹی کو برسر اختیار لانے کے لیے جدو جہد کا عہد کریں گاندی بہون میں کانگریس کی یومیتاسیس تخریب کا عہد امام کیا گیا جس میں صدر پردش کانگریس ریوندرڈی نے پارٹی پرچم لہر آیا سدر نشن تلنگانہ وغبورد محمد صلیم نے کمیشنر پولیس ہیدرباد سیوی آنن سے ملاقات کی اور کمیشنر کی حیثیت سے زیمداری ساماننے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ امن و ضبط کی برخراری میں تلنگانہ پولیس ملک بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے ہیدرباد میں عید اور تہواروں کے موقع پر پولیس سے موستر انتہمز آمات کے ذریعے اپنوں امان اور بھائیچارگی کو برخرار رکھا محمد صلیم نے کمیشنر پولیس اپیل کی ہے کہ اوخافی جائداتوں پر ناجاز خبزوں کی برخوست کی کے سلسلے میں وقف اہدداروں کو پروڈکشن فراہم کریں اور غیر مجاز قابضین کے خلاف کاروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کو ہدایت دی جائے انہوں نے کہا کہ پولیس کے تعاون کے بغیر ناجاز خبزوں کی برخوست کی ممکن نہیں ہے کمیشنر پولیس سی وی آنند نے پولیس کی جانب سے ممکنہ تعاون کا یقین دے رہا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں ماتحاد اہدداروں کو ہدایت جاری کی جائیں گی ریاستی حکومت نے تیلنگانہ کے تمام نونسے پولٹیس میں دو سو اٹھیاسی نئے بستی دوا خانے خائم کرنے کو منظوری دے دی ہے محکمہ صحت کو ہدایت دی گئی ہے کہ آئندہ چھے مہینے کے دوران تمام بستی دوا خانوں کے خیام کو یقینی بنائیں آج ایم ایسی ایچ آر ڈی میں ریاستی وزیر سہد ٹی حریش راہو ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر نے محکمہ صحت اور محکمہ بلدی نظمونس کے آلہ حدود داروں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جس میں بستی دوا خانوں کے خیام کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سہد حریش راہو نے کہا کہ چیف مینسر کیسی آر کی ہدایت پر جی ایچ ایم سی کے حدود میں دو سو چھپن بستی دوا خانے خائم کیے گئے ہیں جس سے غریب عوام کے طبی اخراجات کا بوجھ کم ہوا ہے اس کے مثالی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ریاست کے ایک سو اکتاریس منصف آر ڈیس میں دو سو اٹھاسی بستی دوا خانے خائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ چھ مہینے کے دوران دو جون تک یہ تمام بستی دوا خانے عوام کو دستیاب ہو جائیں گے جس سے ریاست میں بستی دوا خانوں کی تعداد پانس سو چموالیس تک پہنچ جائے گی خومی اخلیتی کمیشن کے رکن سید شہزادی نے آج تلنگانہ کے موقع میں اخلیتی بہبود کے عدداروں کے ساتھ اجلاس منعقیت کرتے ہوئے ریاست میں وزیراعظم کے پندرہ نکاتی پرگرام پر عمل آوری کا جائز لیا سیدہ شہزادی جن کا تعلق حیدرباد سے ہے انہیں قومی اخلیتی کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا ہے انہوں نے اخلیتوں کی ترقی سے متعلق وزیراعظم کے پندرہ نکاتی پرگرام کے بارے میں اخلیتی اداروں سے تفصیلات حاصل کی ہیں مرکزی حکومت ریاست تلنگانہ میں بہر صورت اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات اقصان کروانے کی حکمت عملی کا جائزہ لے رہی ہے بھارتیا جنڈا پارٹی نے تلنگانہ میں آجلانہ انتخابات کی تیاروں کا اجازہ لینے کے بعد اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے آجلانہ انتخابات کے لیے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اسی صورت میں کس طرح سے اسمبلی انتخابات کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات تک موخر کیا جا سکتا ہے تلنگانہ کی جیلوں میں 6000 سے زیادت قیدی ہیں جن میں سے 372 خواتین ہیں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے آج یہ عیدہ دو شمار جاری کی ہیں اس طرح تلنگانہ میں قیدیوں کی شرعہ 77.9 فیصد ہے ریاست میں 7845 قیدیوں کی گنجائش ہے مرکزی وزارت نرندل سنگت اومن نے کہا کہ تلنگانہ پاوم آئل کی کاشت میں بہت آگے ہے اور آنے والے برسوں میں تلنگانہ اس کی کاشت میں قائدانہ موقف کا حامل ہوگا خوردنی تیل پاوم آئل پر ایک جلاسہ خطاب کرتا ہوئے انہوں نے تیقن دیا کہ پاوم آئل کی کاشت میں دیگر ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ سے بھی تعاون کیا جائے گا عثمانیہ جنرل ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے 30 سالہ ایک مریض کے قلب کے ویلف کی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا ہے زیرہ یادہ دری کے چوٹ اپل کے ساکین اپندر کو خلب کی بیماری کی وجہ سے 11 نومبر کو عثمانیہ ہسپیٹل میں شریک کیا گیا تھا بیماری کی وجہ سے اپندر کے خلب کے وال بری طرح سے متاثر ہو گئے تھے خلب کے امراض کے علاوہ وہ دیگر امراض سے بھی متاثر تھا اس کے مختلف طبی جانچ اور ٹیسٹوں کے بعد ہسپیٹل کے سی ٹی سرجن نے اس کے دل کے وال کی تبدیلی کا فیصلہ کیا اور 15 ڈیسمبر کو یہ آپریشن کیا گیا سرجری کے بعد اس کو مشاہدے میں رکھا گیا تھا اور آج صحت میں نمائیہ بہتری کے بعد اپندر کو ڈسچارج کر دیا گیا عثمانیہ ہسپیٹل کے سپریٹینڈن ڈاکٹر بین آگندن نے آپریشن کی کامیابی پر ڈاکٹروں کو مبارک بات دی خان کے ہسپیٹل میں یہ سرجری بہت مہنگی ہے نمائش میدہ نام پلے پر سالانہ نمائش کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے ہر سال ایکم جنوری سے نمائش کا احتمام کیا جاتا ہے ملک کے مختلف عراستوں کے تاجرین نمائش میں اپنے اپنی اسٹالز لگاتے ہیں اور لاکھوں عوام نمائش کا مشاہدہ کرتے ہیں نمائش کے نقاط کا مسئلہ ہائی کورٹ میں زیر دوران ہے کل ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے نمائش کے نقاط کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں مرکزی حکومت نے تیلنگانہ کے بشمول ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر اندظام علاہوں کو الٹ جاری کرتے ہوئے کوئیٹ پروٹوکال پر سختی سے امال آواری کرنے کی ہدایت دی ہے ریاست میں دو جنوید تک بڑے مجموعے کے جمع ہونے پر امتنہ ہیں اب دیکھنا ہے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سٹور سے ہمارے ایپ سیٹی انڈیا نیوز کو نانلوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ